اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور ساڑی دعائی کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑی تے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائی تے بیلیو پچی مئی نو خان صاحب اپنے جڑے او افغانی مٹھے نے جنہاں نو کرائے تے لے آسی ایک ایک لاکھ روپیہ مہینہ تے اور دو ٹائزار نے انہاں نو لے کے پچی مئی نو خان صاحب نے کیا کہ میں ازاد پاکستان بنانا ہی میں نو ازاد پاکستان چاہی دے میں ازاد پاکستان لین آستے اسلام آباد آ رہا کنے بندے لے کے آ رہے ہیں وی لکھ اچھا گھر لے بھی کہ یار یہ سمجھ دا سوچ دا ہے نہیں بھے وی لکھ بندہ جڑا ہے وہ کنی کو خلقت ہوں دی مطلب جو مونچ آنا ہے وہ کٹ دینا ہے اس سوچنا نہیں بھائی کن نا ہوتا ہے یہاں یہ پورا بھی آ سکتا ہے اسلام آباد کس جگہ تک نہیں بس کچی جانی ہے گیم اور یوں تھی آجڑا ہے انہیں وہ تاڑیاں مارنی ہے شروع کر دینی ہے کہ خلیفہ نے آیا کہا جتا ہے تو بس ٹھیک ہے خلیفہ نے تے خلیفہ نے تے بھی کیا سی کہ میں تری سو پنجار ڈیم بڑھا ہوں گا بن گا ساچے یہ گے خلیفہ نے تے اے بھی کیا سی کہ میں بجلی مفتی آنگا لب گئی خلیفہ نے تے اے جی پاکستان دے وچ کو بارو انگریز کم کرنانا آنگی آگئے انگریز خلیفہ نے تے اے بھی کیا سی کہ میں پاکستان دے وچ انہی ترقیح کر دے آنگئے بار دے ملکان کر زیدہ آنگئے ہو گیا جی خلیفہ آنے تھے اور بڑا کچھ کیا سی یہ میں لسٹ پھولا ہاں تھے توڑ گوگی تک جانی ہیں اور یوتھیاں دیاں جیدیاں گوگیاں انہاں تک بھی جانی ہیں جی میں لسٹ کر کے باہر باہر رکھ دیا تھے ٹھیک ہے نا جی لیکن میں نا بچ لو جان دے کالاستے بھی کچھ شگل ملا رہنا چاہیئے تھا کہنا میں بھی لکھ بندہ لے کہ پچی میں نوں ریاستے پاکستان دائرہ دارل حکومت ادھے ادھے تاوا بولنا ہے اور میں پاک فوج گوڑوں پاکستانو ازاد کروانا ہے اور پاک فوج دے خلاف ہے کیوں ہو گیا یہ تے سیم پیچ یہ چکر کی یہ گھن چکر کی یہ انہی زہر گلن لگ گیا ہے سمجھ نہیں آن دی اور وہ بھی مٹھے جڑے نے چپ کر کے خموش نے اپنا سیڑتے نیوٹل ہو کہ بھائی اچھی گا لے اس پتہ نہیں قدوں دے کہنے ہیں کہ بھائیو تو اڈی عزت کر دینے سارے سیڑت اپنا کام کرو سیاست اچنا ہو اپنا اپنا کام کرو جمعہ بنگلہ دیش اچھا انڈیا اچھا جیڑے بھی جمہوری ممالک نے جیتے پارلیمانی نظام ہیں اوٹھے اپنا اپنا کام دنیا کر دیئے اور ترقی کر دیئے لیکن ساری قیدہ کو سنگا ہے ہون جو سیرت پائیے تو ناکھ ہے اے فارمولہ ٹھیک ہے کم اپنا اپنا اسی اس چیزوں سلام پیش کر دیئے کم اپنا اپنا پھر ملک ترقی کر دیئے یہ اندھا میں فوج تو ازاد کرانا ہے پاکستان تو میں لے کے آرہے ہیں وی لکھ بندہ ہونے یہ جناب ہوتھوں تورتا ہے تورکے اندھا پچیس سو او جڑا پھٹھانا افغانی جڑا جیلان چکڑا ہے او یہ دن نال تو نال کو سو دو سو سجیوں خبیوں ہے اکا دیاوڑے شدیاوڑے تھے یہ وہ ہو پیسہ آتے بار ہوں جرمانی فرانس برطانیہ آسٹریلیا کنیدہ امریکہ دیوچوں کا دیاوڑے کار رہے ہیں اندھا ایمام جو ہے اندھا خلیف ہے او چھوٹے چھوٹے نے کہ اندھا اندھا کارجو دیتا پوٹھونے کہ توڑا کوئی تر لگ نہیں سارڈنال نکل جو اے آندھا نہیں اندھا میں بیچ لیا کے آنے میں آئین جو تبدیلی کرنے ہی پیسے 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 دے دنے راج کہ اندھا ریاستان دے دیا ہی اندھا پیسے اوہ ریاست پلدے پہ اندھا جوڑ کے پیسے اندھا دے دنے کہ اے اللہ توں پاکستان دے بچ ساڑی جگہ بنا ٹھیک نا اندھا کہ ایمام جو کبھی نہ اسے ہو دے جو پتا نہیں اٹھ کے دس کا دیاوڑے سان مبینہ تاورت ہے ٹھیک نا جی اچھا اے ہون سکوٹر چوری زیور لوگ سارا کوشنہ نے اسلام آباد نو ایک بغداد بنا دیتا اگلے دن پتا لگ دے جیو گل بنی گو نیو ہی دو تائیزر بندینا لنما اپنے ازاد پاکستانو بھی پاک فوج گلوں تے ازاد نہیں نا اندھا دو تائیزر بھٹھان نال ٹھیک نا جی او جناب خیر ختم کر کے کسے نے کیا بھر ناس جائے تھا ورنہ تیرنا بڑی بریت ہے ہونے لیا سامنے فوج کھڑی یہ ڈیچو آکتے وچ اے جڑا تو دو تائیزر بھٹھانا اندھا کرائے تھے انہوں لے کے نکل جا اس تو پہلے کے رانہ اپنا سوٹا کڑ لے نکل جائے تھا اے پھر نسے آکے سے جدہوں فون کیتا نہ ہو انہیں مزمل نے نس گیا تھا پھر اس تو بعد عدالت جی دی یہ کیس چلا جاندہ کہ جناب اے نے توڑی توہین کی تھی تساہ انہوں روکیا اے پھر ساڑ سوڑ کے بغداد اللہ مولبن آکے تھے اے تساہ اے کو پالتو رکھے یہ توڑا کی ہی لگ دا ہے یہ سنگلی جڑی ہے کیوں نہیں تساہ بند کر دے کیوں نہیں بند دے سپریم کورٹ میری جے بچے تیروں ٹھیک کرو یہ تو توہین اے دالت کیوں نہیں لگ دی ایک سرخاب دے پار لگ گئے کیا گوگیاں چوب دیا تساہی بھی ایک گوگیاں چوب دیا تساہی بھی ایک گوگیاں تو آنمی جتیس ہو تساہی بھی ایک گوگیاں دیا توہین سامنے توہین آڈر دی توہین کارکے آو پہ جاندے پشاور توہین کوئی گارت نہیں پچھو تساہی بہتو کیتا کی ہے ایدرا اونا تھوڑی بھی چکے سے ایک دنوں گارت آگی اونا کہا جی دے توہین دالت لگ دی اور انہوں سزا بھی ہون دی لیکن جنہ مال کھا دے اونا کہا نہیں مبینہ تاورت اونا نے پھرنا جنیاں بھی اجنسیاں سی پاکستان دیا آئی ایس آئی آئی بی ایف آئی اے پولیس کمیشنر یہ وہ جننے بھی اندے نے پتہ نہیں کنیاں کنے انہوں کیا بھئی رپورٹ لے کے آو بھئی جدوں ان اکتے نقصان کی کی کیتا توہ جدوں اسی یہ نکیہ دیتا شامی چھے وجہ کہ تسی دی چوکال یہاں اس ایریال ریڈ زون اچھ نہیں وار سکتے تسی اٹھے آکے جڑی گراؤنڈ آئی ڈی کا کیڑی بھی گراؤنڈ ہے اٹھے جا کے تسا جلسہ کرنا ہے کیا ایس ساڈے آرڈر تو بعد چھے وجہ تو بعد انہیں کوئی حکم جاری کیتا ہے دی چوکال آلہ کے نہیں انہوں نے اجنسیاں نے انجھے لیے نا میرے خیال نہیں کہا لیاں پرسن رپورٹ پیش ہونی ہیں دالتے چھے اجنسیاں نے پوری دی پوری چھانڈ بین کر کے نا ہن رپورٹ بنائی ہے مرتب کیتی ہے اوہ سن رپورٹ تے ویچ کی لکھے ہے بچ جس ٹیم عدالت نے چھے وجہ یہ حکم دیتا ہے اوہ سنو بعد جو دو اے دے کو حکم پہنچ دیا واٹس ایپ تے کی عدالت نے کیا بے توسی جلسہ کر سکتے دی چوکال نہیں جا سکتے خان صاحب انہیں حکم سنن تو بعد اوہ میسج ویکھن تو بعد فیصلے دی کاپی ویکھن تو بعد اس بندے نے علان کا دیتا ہے کہ عدالت دا حکم آ گیا ہے اسی لانگ مارک کر رہے ہیں سارے دی چوکچ کٹھے ہو انہوں حکم اچ کی لی ہے بہت دی چوکچ نہیں جانا عدالت دے فیصلے تو بعد اس تو بعد دو تین کنٹے بعد اے ویڈیو پہ کام جاری کرتا ہے عدالت دے فیصلے تو بعد کہ دوسری دی چوکچ نہیں جانا اے حکم سادر کرتا ہے ویڈیو بنا کے لوگ انہوں کے دے دی چوکچ پہنچو میں آ رہے ہیں دی چوکچ پہنچو پھر تین چار ہزار کا دیوڑا جڑا چھپیا سی بلان دے ویچ وہ نکلیا اور افغانی پتھان جڑا اٹھ نو سو پہلے نے اگاں لانا آستے انتشار پھلانا آستے وہ بار نکلے انہوں نے اگاں لاتے ہیں ڈکیتیاں شروع کر دیتیاں لوٹنا لوکانو شروع کرتا زیور کھونے شروع کرتے بینک مشینہ لوٹ لئی ہیں ہر شہر لوٹ لٹ لئی بغداد بناتا اسلام آباد انہوں نے بار بار کہا رہے ہیں ڈیچو کل پہنچو شیری مزاری ڈیچو پہنچ گئی اور کئی ہو تھے ماہیاں ڈیچو پہنچ گئی ہیں کیونکہ وہ دا حکم سی عدالت دے حکم تو بات او جناب انہوں نے کہا بھے اے پتا کر کے پہلے ثابت کرو جنسیاں جنیاں بینے بھے ان ساڑے حکم تو بات جڑا ہے سارا کوشتوان اے اے کیتا ہے او نا ہن ساری رپورٹ جڑی ہے نا او مرتب کر لئی ہے اس رپورٹ دے چیزا 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 ہے نا کہ اے منصوبہ بندی دیتا ہے پاکستان دے بچ انتشار پھلانا چاہ رہے ہیں انہیں بہت مال پھڑے ہیں باروں پاکستان اچھ خانہ جنگی لگوان دا پاکستان اچھ اگان لگوان دا پاکستان اچھ سو پنجاب بندیاں دا کریا کرم کران دا اس ساری رپورٹ اونا دے کولے کے دے پچھے کون نے جنے میں بار بار تانوں دس رہے ہیں کے دے پچھے کون نے اوہی ایجنسیاں نے ساری رپورٹ بنا کے سارے ثبوت ہر شہر ٹائم کیمرے ویڈیو ایک ایک چیز کٹ کے انہوں نے رپورٹ مرتب کی تھی ہے کہ اے بندہ بڑا خطرناک کھیڑ کھیڑ رہے اپنی کرسی دی خاطر اے بندہ ملک دے وچ انتشار خانہ جنگی اگلوانا چاندہ ہے اس تو بعد پاک فوج نو ختم کرنا چاندہ ہے متنازہ بنانا چاندہ ہے لڑائی کرانا چاندہ ہے اور پاکستان دے ترہی حیثے کرنا چاندہ ہے اور اس تو بعد پاکستان دے ایٹمی پروگرام جڑا ہے اے اپنے مالکانوں واپس کرنا چاندہ ہے اس ساری رپورٹ دا اس سارے مبینہ تاورت ہے تے اے جناب اے رپورٹ جڑی اے مرتب ہوگی ہے اے دیاری دیچ اتھے پیش ہونی ہیں اور میں اے جڑا بینچ ادالتی بینچ انہوں کہنا کہ سیاسی تاورتے تھے اے دیا کھیل ختم ہو گیا دوبارہ کدی زندگی دے وچ اے نو تسی نہیں ویکھو گے سیاست اچ یہاں کسے کرسی تے آکے بین آکے انگر ریاست برداشت نہیں کر سکتی اے تے گال ہوگی تاہ ہون تو اڈا بھی فرض ہے تسی بھی اٹھو اٹھ کے آئین دی کتاب کھولو قانون دی کتاب کھولو اور قانون دے مطابق فیصلہ کرو جو بند ہے اگر تو اڈا آڈر دی انہیں حکم عدولی کیتی ہے اے جنیاں رپورٹاں تو اڈا کل آنیاں نے اگر وہ دے چھ لکھے آجی انہیں تو اڈا آڈر تو بعد ساری رات لوکانو پکار دا ریا کہ ڈیچوک پہنچو تے پھر اے دی سزا بند دی ہے پھر تسی اے نہیں کہا سکتے کہ ایسی سزا نہیں دینی ٹھیک ہے نا جی اٹھو آئین دی کتاب پڑو قانون دی کتاب پڑو جی دے تیر تسا فیصلہ دینا اور آئین اور قانون دے مطابق فیصلہ دے کے ایس فتنے نو سبق سکھاؤ اے فتنہ ساڑے ملک آستے اچھا نہیں اے ملک دی تباہی دا سباب بے جی تو ساریاں اجنسیاں تا نو کہہ رہی ہیں نے مباجینہ تاورتے کے اے انتشار پھیلانا آیا سی ملک کمزور کرنا آیا سی ملک دے پچھ افرا تفری پھیلانا آیا سی اور تاڑے حکم دینا ادولی کی تھی تو بھائی جی پھر آئین کھولو اور آئین دے مطابق انو سزا جی بندیے او دیو اور میں نو پورا یقین ہے کہ پاکستان دے غیور عوام اس فتنے نو پہچان چکے کہ ادھا نا کو پاکستان نلتا لکے نا ریاست نلتا لکے نا عوام نلتا لکے یار جڑا بندہ کہندہ ہے میں ملک دے ترہا ٹوٹے کرنے نہیں او دا پاکستان نل کی تلق ہو سکتا ہے جڑا کہندہ ہے میں فوج دے حصے کرنے نے فوج ختم کرنے ہی ہوتے افغانی پتھان لانے نے او دا پاکستان نل کی تلق ہو سکتا ہے تُسری سارے آپ خود ہی سمجھ دا رہے ہیں سوچو اور ویکھو اور جڑے حجیبی ادھی ہمیں اعتکار رہے ہو خدا دا نا جے اپنے ملک نو بچالو بہت شکریہ